ایہ کا نابدو و ایہ کا نستائین اے لامہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست ناظیم امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک اور فٹ فٹ ہوں گے دوستو آج آپ سے رومانیہ امبیسی کی اپوائنمنٹ کے حوالے سے بات کرنی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ پریشان ہیں کہ رومانیہ امبیسی کی اپوائنمنٹ ملنا بند ہوگی ہے آج آپ کو اسی حوالے سے بتانا ہے کہ بند ہوگی ہے یا نہیں یا پھر لیٹ کیوں مل رہی ہے تو دوستو جو لوگ چینل پر نئے ہیں فرسٹم ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ لوگ بھی چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ آنے والی میری ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملے اچھا دوستو بات دراصل یہ ہے کہ رومانیہ امبیسی کی پوائنمنٹ ملنا بند نہیں ہوئی جن لوگوں کو دو ڈائی مہینے کی پہلے کی پوائنمنٹ ملی ہوئی ہے انہوں نے بھی دو ڈائی مہینے پہلے ہی اپلائی کیا تھا ان کو بھی پوائنمنٹ ملنے کا اتنا ہی ٹائم ملا تھا کیونکہ جب بھی آپ پوائنمنٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں کم سے کم مہینہ ڈیر مہینہ ڈائی مہینے لگ جاتے ہیں جو لوگ بھی پوائنمنٹ کے لیے پلائی کرتے ہیں ان کو مہینہ دیر مہینہ یا پھر دو ڈاہی منے بھی لگ جاتے ہیں اس لیے اس چیز کی فکر نہ کریں ہاں ضروری بات آپ کو ایک اور بھی بتانی تھی کہ جن لوگوں کی لیٹ کی پوائنمنٹ ہے وہ بھی پریشان نہ ہو اگر ان کا ورک پرمٹ اکسپائر ہونے والا ہے وہ لوگ اپنے اجنٹ سے بات کر کے اپنی پوائنمنٹ ری شیڈول کروا سکتے ہیں کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پوائنمنٹ لیٹ کی ملتی ہے یا پھر جن لوگوں کو ابھی نہیں بھی ملی ان لوگوں کا بھی ورک پرمٹ اکسپائر ہونے کا خدشہ ہے وہ لوگ بھی ٹینشن نہ لیں اپنے اجنٹ سے بات کریں اور ان پر زیادہ سے زیادہ پریشر ڈالیں تاکہ وہ آپ کی پوائنمنٹ ری شیڈول کروا کر دیں کیونکہ میں کافی سارے ایسے لوگوں کو مل چکا ہوں جن لوگوں کی پوائنمنٹ بہت لیٹ کی تھی اور ان کو ورک پرمٹ ختم ہونے کی فکر تھی تو ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے اپنے پوائنمنٹ کو ری شیڈول کر لیا تھا رومانیا امبیسی میں پوائنمنٹ ری شیڈول بھی ہوتی ہے اور ٹائم بھی آپ کو آپ کی مرضی کا مل سکتا ہے کیونکہ اگر آپ نزدیک سے آ رہے ہیں تو آپ صبح کا ٹائم لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ دور سے آ رہے ہیں تو آپ دو تین بجے کا بھی ٹائم لے سکتے ہیں یہ سب کچھ آپ خود بھی کر سکتے ہیں اگر آپ پرے لکھے ہیں تو نہیں تو آپ اپنے اجنڈ کے ذریعے یہ کام کروائیں پہلے تو آپ کا اجنڈ ہلے بہانے کرے گا بتائے گا کہ ایسا کرنا مشکل ہے کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا پھر آپ کا پریشر ڈالنے پر وہ مان جائے گا اور آپ سے پیسوں کی دمانڈ کرے گا کہ اس کے لیے پیسے آگے دینے پڑیں گے لیکن دوستو بھائیو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کہ آگے پیسے دینے پڑیں یہ اجنڈ کا ڈراما ہوگا آپ سے پیسے وصول کرنے کا لیکن آپ نے انہیں کوئی پیسے نہیں دینے پوائنمنٹ ایسے ہی ریش رول ہو جاتی ہے یہ امبیسی کی طرف سے ہے کیونکہ جن کا ورک پرمٹ ختم ہونے والا ہوتا ہے امبیسی کی طرف سے یہ آپشن رکھی ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ اپنی پوائنمنٹ ریش رول کروالے تو دوستو اس لیے آپ سب بھائی پریشان نہ ہو جن کو ابھی تک پوائنمنٹ نہیں ملی ان سب کو بھی انشاءاللہ جلد مل جائے گی بس آپ اپنی پوائنمنٹ کی فکر چھوڑیں بس آپ اپنے انٹرویو پر خاص فوکس کریں بس مین چیز تو انٹرویو ہی ہے جس پر ہم نے فوکس کرنا ہے اگر وہ کلیر ہو گیا تو پھر سب کچھ اچھا ہے کیونکہ بہت سارے بھائی پریشان تھے اور بار بار میسج کر رہے تھے اور کال کر رہے تھے کہ ان کی پوائنمنٹ کب ملے گی تو سوچا چھوٹی سی ویڈیو بنا کر سب کی اٹینشن دور کی جائے تاکہ اور کوئی بھی بھائی پریشان ہیں ان کی بھی پریشانی دور کی جائے تو دوستو امید ہے کہ اگر آپ کو انفرمیشن اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسروں کی پریشانے بھی حل ہو اچھا دوستو مجھے دیں اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ